جو بام بلاس میں کی گئی وہ تو ہائیلی کنڈیمنیبل ہے ایک کیسے تو ان کو انسان کلانے کا لائق نہیں ہے ہیوان کلانے کا لائق نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ نے بام بلاس کیا اور نووت سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر آپ نے مار دیا یہ بزدل لوگ ہیں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر اتنے سامپ پل رہے ہیں اور وہاں پر بھارت کا مارجنلائز ہو جانا یہ ہمارے دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ٹرائکا پلس بنتا ہے جس میں بھارت نہیں ہے ریجنل بلوگ بنتا ہے اس میں بھارت نہیں ہے کارڈریٹل کنیکٹیویٹی ہوتا ہے اس میں بھارت نہیں ہے ہم بیس سال کیا خراب کرتے ہیں ویسٹ ہوگے ہمارے وہاں پر جو ہم نے بیس سال کنسٹکشن میں لگایا افغانستان کے ہر سال ہم لوگ آٹھ سو نو سو افغانیوں کو لاتے ہیں یہاں پر بھارت میں ان کو ٹرین کرتے پڑھاتے لکھاتے ڈاکٹر بناتے بلٹی گھڑے بھی جاتے سولہ سترہزہ لوگوں کو ہم نے اب تک ٹرین کیا یہ سرکار تو مارجنلائز کر دیا بھارت کو افغانستان میں اور ہم آج بھی میں کوششن کر رہا ہوں کیا سینکشن کمیٹی میں بھارت ان سو طالبان کے لیڈر کو ڈیلس کرے گا یا نہیں کرے گا اگر آئے گا پروپوزل اور اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا آپ بھارت میں انلاؤفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کے تحت ٹرریس اورگنزیشن میں تالبان کو شامل کریں گا نہیں کریں گے آپ بتائیے نا آپ آئے دن آپ کے بی جے پی کے سپوکس پاس جو ان کو پوز کرتا ہے تالیبان ہی کہتے ہیں ارے تالیبان کے بارے میں آپ کی کوئی پولیسی نہیں ہے جائشنکر صاحب سپیچ دیتے ہیں انیڈ نیشن میں اور تالیبان کا نام تک نہیں لیتے پر پرائیمیرسر چین کا نام لیتے کیوں نہیں نام لیتے بھئے آپ کیا ہم وہ جو لوگ جو تالیبان کے خلاف ہیں کیا بھارت ان کی مدد کرے گا کیا ہم آرمین ایکسائل بنائیں گے یہ جواب دینا سرکار جواب ہی نہیں دیتی سرکار اس بارے میں اور بھارت مارجنلائز ہو چکا ہے وہاں پر افغانستان کے حد تک آپ بھارت کے سب سے پہلے پتہان منتری کو بھول جائیں گے بھارت کے پہلے پتہان میں تو کیسے بھولیں گے بھئی جس نے آزادی کے لڑائی میں حصہ لیا آپ کیسے بنانا بھول کلام آزاد کو بھول جائیں گے کس نے بنا آئی سی اچ آر کو کون بنانے میں آئی سی اچ آر کو بنانے میں کس کا بار رول تھا اس میں اور آپ اگر ان لوگوں کو فوٹو نہیں دالنے سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے دیش بھول جائیں گے نہیں بھول جائے گا آپ کو تو اپنے ذرف کا مظاہرہ کرنا پڑے گا مگنینٹ بھی دکھانا پڑے گا اتنا کیوں گر رہے ہیں آپ ہاں پنڈیٹ نہرو ہو جب کوئی بھی لیڈر ہو ان کے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر کیا بھی یہ بولیں گے ان کا رول ہی نکال دیں گے تو یہ تو غلط بات ہے یہ تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آزادی جب کا مہاوتسو بنا رہے ہیں تو سب کو سیلیبریٹ کریے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنے رول ادا کیا جس میں وہ علماؤں کا بھی رول شامل ہونا چاہیے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جیہاد کا فتوہ دیا تھا جنہوں نے کالا پانی سزائیں کاٹی تھی تو سب نے مل کر اس دیش کو آزاد کیا ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے لوگوں نے تو آزاد نہیں کیا